بچپر میں اس دماغ کے اندر سکول والوں نے بہت کچھ منگڑڑ ڈال لیا تھا جیسے فزکس، لاف، موشن، گریوٹی جن کو ہم سب نے نمبر لینے کے لیے رٹے مارے اور ٹیچر کے اٹھائے تھے پر یہ سب بینچوڈ ایک فریبتہ جھوٹ تھا کیونکہ سائنس کا صحیح مطلب تو ہمیں انڈین مووی نے بتایا کہ کیسے فزکس اور سائنس کام کرتی ہے سو روکو جارہ سبار گروہ مانڈی بودھوں دی پھولوچو گاری بودھوں دی کیندو کیلا ناکھ کرمہ گاری بودھوں دی ختم بائی بائی ٹاٹا گودبائی گیا بہرحال یہ ٹاپک کسی اور دن ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی اور بکچو دی ہے ہائے میں ہوں ہائے میں ہوں ہائے میں ہوں ہائے میں ہوں سائنس آج ہم بات کریں گے اس فلم کی جس میں باپ اور بیٹے نے مل کر ہگ دیا ہے بیٹے کو تو ایکٹنگ آتی نہیں تھی لیکن باپ کو بھی کیڑا تھا اپنے اچھی خاصی مووی کو خراب کرنے کا میں بات کر رہا ہوں لولی نمبر وان کی اوہ سوری میں نے غلطی سے لولی بول دیا ہے اردو میں کیا بولیں گے بڑا حرامی ہو بیٹا گانڈ مارو جیسی فلم بنی ہے اس کے لیے یہ نام ہی بہتر ہے جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا مل کر بولی ویڈ کی گانڈ ماننے لگیں جب میں نے یہ فلم دیکھی تو دل سے بس ایک ہی آواز آئی یہ تو پتی ہے مجھے معاف کرو مجھے گھر مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے کلی نمبر ون انیس سو پچانوے میں آئی تھی اور اس میں مین لیڈنگ رول میں تھے گوویندہ اور کرشم کپور اس وقت وہ ایک سپر ہٹ فلم تھی اور اس کو ڈیریکٹ کیا تھا ڈیویڈ دھمن نے اور اس فلم کو بھی ڈیویڈ دھمن نے ہی ڈیریکٹ کیا ہے یعنی یہ فلم انیس سو پچانوے میں والی فلم کا ریمیک ہے اور اس میں مین لیڈنگ رول میں ہے جونی بھائی سے بھی مشہور ایکٹر ون آف دا موس ٹیلنٹیڈ لوڈو دھمن میرا مطلب کے ورن دھمن اور سارا علی خان نوٹ ورن دھمن اور سارا علی خان کا ایکٹنگ سے دور دور تک کچھ لینا دینا نہیں ہے تو فلم دیکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے اپانمنٹ لے کر جائیں آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے کیونکہ بواسیر ایک خطرناک بیماری ہے اس بیماری میں آپ کی آنکھناک گانڈ کہیں سے بھی خون آ سکتا ہے فلم کی سٹوری وہی ہے گانے وہی ہیں کل ملا کے پیسہ پرباد پہنچود فلم بنائی اس لیے گئی تھی کہ لوگوں کو ہنس آیا جائے اور ہنس آنس کے لوگوں کی آنکھوں سے پانی آ جائے پر فلم دیکھنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں کا تو پتہ نہیں دیکھیں کہیں اور سے ضرور پانی آ جائے گا فلم سٹارٹ ہی پانی سین سے ہوتی ہے اور اسی سین پر اس کا بڑا غرق ہو جاتا ہے جا رہا لیکن آؤں گا ضرور واپس کیونکہ تیری بیٹی کی شادی تو اب میں ہی کرواؤں گا ہاں باقی کا واتس اپ کر دی رہا مجا نہیں آ رہا ہے سو رکو جا رہا سبھرگ مطلب کچھ بھی اس سے اچھے جوگ تو میرے خلیفہ بول لیتی ہے یہاں ہمارے فیصل آبادی بلا لیتے وہ اس سے اچھی جگت مار لیتے ہیں کل گٹرد گھول پہ گے روئی جائے میں کہہ کیے کہ انہیں میرے تندور جو کوئی پانی پا گیا سیٹھتے شاپر با کے نیاج جنہ آئی جا رہے میں کہہ کیا کہ انہیں میرے اکل جو پانی پا گیا سالوں اگر فلم پر اتنا خرچہ کیا ہے تو ایک اچھا ایڈیٹر رکھ لیں اس سے اچھی ایڈیٹنگ تو میں کر لیتا ہوں شاپس کیا جوک مارا ہے اس بات پہ آپ کو ایوارڈ دینا چاہیے پر ایوارڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں کہیں اور دینا چاہیے سٹینڈیٹر رکھ لیں سنا تھا کہ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو باتیں اچھی کرنے چاہیے پر لوڑ دھون سے تو وہ بھی نہیں ہوتا ایک تھرڈ کلاس فلم کو بھی دیکھ لو تو اس سے زیادہ اچھے ڈائلوگ ہوتا ہے جہاں اس فلم میں فنی ڈائلوگ کے نام پر ہمیں بابا جی کا ٹھلو ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے وہیں فزکس اور سائنس کی ماں بین کی گئی ہے کل ملا کے فزکس اور سائنس کا ریپ کیا گیا ہے یہ دیکھنے کے بعد نیوٹن آئنس سب کہتے ہوں گے کہ سالہ ہم تو ایسے ہی سیو کی طرح کے نیچے گان مرواتے رہے ہیں اصل فزکس اور سائنس تو یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں ہم جانی بھائی کی فلم دیکھنے کے بعد آپ نے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اور یہ سالہ دورتی ہوئی ٹرین کے اوپہ دوڑ رہے ہیں وہ میری بیٹی ہے اور ابھی اسی ہوتل میں ایک اور لڑکی لئے کیا ہے یہ کوئی رگ نکھانا ہے تو پیش خدمت ہے موڈرن دور کے دلال دلالی پر بات ختم نہیں اور انہوں نے یہ بک چودی سامنے پیش کر دی اس کو دیکھ کے تو میرا کھڑا ہی نو ضمیر ضمیر کی بات کر رہا ہوں میں تو مجھے کچھ نہیں کہنا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں نے اس پر بات کی تو مجھے بھی یہ بیماری ہو جائے گی اور میرا تو کوئی علاج نہیں کرے گا کیونکہ میری تو پہلے بھی پھٹی ہوئی ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیں امپورٹنٹ بات تو میں بھول گیا آج سے جو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے گا اس کو ملے گا آئی فون ٹویل پرو میکس اور گانڈو پہلے اپنا لو کے اپنے پیس دنس تو صحیح کروا لے مستی کارے ہیں اور دلیدیا پترا تو باز آجا تو بڑے ہی رام بہت منہ ہے موسیقی